موسیقی یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے یک شمبے 22 مارچ سال 2020 کی نیوز برٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان ہوں میرا بلوچ بلوچستان میں کرونا وائز کے بارہ نئے کیسز سامنے آگئے تعداد 104 ہو گئی وائز پر بلوچ مسنگ پرسنگز کی جانب سے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کوئیٹا پریس کلپ کے سامنے اتجاج کو 3927 دن مکمل ہو گئے نوشکی سے بھی بگر بلوچ نور بلوچ اور دیگر نے کیپ آکل لوائکین سے اظہار افجیتی کی پنچگور پاکستانی فوج کے ہاتھوں تین افراد حراست کے بعد لاپتہ جبکہ ایک بازیاب خوزدہ فورسز پر حملہ کر کے پانچ اہلکاروں کو حلق و زخمی کیا لشکر بلوچستان یہ تھی آج کی چند اہم خبروں کی سرخیاں ان خبروں سمیت بلٹن میں کرونا وائرس کے متعلق علاقہی خبریں شامل ہیں آئیے خبر تفصیل سے سنیے سارین بلوچ سے چیف سیکرٹری بلوچستان فضیل اسغر کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد ایک سو چار ہو گئی انہوں نے بتایا کہ تمام کیسز کا تعلق کوئٹا سے ہے انہوں نے کہا کہ امرجنسی بنیادوں پر ایزولیشن رومز بنا رہے ہیں فضیل اسغر کا مزید کہنا تھا کہ ڈیزاسٹر منیجمنٹ ویلچ قائم کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ساڑھے چار سو لوگوں کو تبیہ سہولیت کی فراہمی کی گنجائش ہے چیف سیکرٹری نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ دو ہزار لوگوں کے لیے فیسلیٹی کا انتظام کرے اور روزنہ کے عجرت پر کام کرنے والے افراد کو روشن فراہم کیا جائے گا بلوچستان کے دار الحکومت کوئٹا میں وائس فار بلوچ میسنگ پرسنز کے احتجاج کو تین ہزار نو سو چھبیس دن مکمل ہو گئے سبی سے سیاسی اسماجی کارکن عبداللہ بلوچ، عبدالغفار بلوچ اور دیگر نے کیمپ کا دورہ کر کے لوہقین سے اسحاری ایک جہتی کی وی بی ایم پی کے رہنما ماما قدیر بلوچ کا اس موقع پر کہنا تھا کہ مقبوضہ بلوچستان میں بلوچ فرزندوں کو جبری طور پر لاپتہ کرنے اور ان میں بعض کو زیر حراست شہید کر کے ان کی مسخ شدہ لاش پھینکنے کی ظالمانہ ریاستی کارویہ تسلسل سے جاری ہے بلوچ افرادی قوت کو ختم کرنے اور بلوچ قوم کے اندر خوف و حراس پھیلانے کی اہمکانہ منصوبے پر عمل پھیرا ہے تاکہ اس وحشیانہ حکمت املی کے ذریعے بلوچ فرزندوں کے لوہقین کے پرامن جدجہد کو کچل سکے ماما قدیر نے کہا کہ ان ماں بہنوں نے فوجی حکومت کی دہشتگردی کی پرواہ کیے بغیر اپنے بچوں کی محبت میں جدجہد کر کے مثال قائم کی ہے پاکستانی فوج نے پنجگور سے تین افراد کو حراست میں لینے کے بعد نامالو مقام منتقل کر دیا ہے تفصیلات کے مطابق پاکستانی فوج نے پنجگور سے حسام ولد فضل کریم سکنے چتکان قاسم ولد حاجی سید محمد سکنے مرغی کوہن چتکان اور ظاہر ولد عبدالسمد سکنے وشبوت کو حراست میں لے کر نامالو مقام منتقل کر دیا ہے ذرائع سے موصل ہونے والے اطلاعات کے مطابق ان میں سے حسام ولد قاسم کو چتکان سے اور ظاہر کو وشبوت سے حراست میں لیا ہے چار ماہ قبل حراست بعد لا پتہ ہونے والے منصور ناصر ولد ناصر احمد سکنے مند میتہ بازیں اب ہو کر گھر پہنچ گئے ہیں واضح رہے منصور ناصر کو پاکستانی فوج نے چار ماہ قبل کراچی سے حراست میں لینے کے بعد نامالو مقام منتقل کر دیا تھا جو آج چار ماہ بعد بلوچستان کی سنتی شہر حب چوکی سے بازیاب ہو کر گھر پہنچ گئے لشکر بلوچستان کے ترجمان لونگ بلوچ نے کہا ہے کہ جمعہ کے شب ہمارے سرمچاروں نے خوزدار میں پیر امر کے مقام پر ایف سی کے کافلے پر بم حملہ کیا حملے میں ایف سی کے دو اہلکار حلاق اور تین زخمی ہو گئے اور کافلے میں شامل گاڑیوں کو بھی شدید نقصام پہنچا ترجمان نے کہا ہے کہ حملے کی ذمہ داری لشکر بلوچستان قبول کرتی ہے اور ہمارے اس طرح کی کاروائیاں آئندہ بھی جاری رہیں گے کھٹ پتلے بلوچستان حکومت نے شہریوں سے تین روز تک گھروں میں رہنے کی اپیل کر دی ہے ذرائع کے مطابق حکومت بلوچستان نے شہریوں سے تین روز تک گھروں میں رہنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کا گھروں میں رہنا آپ اور ہم سب کے لیے ضروری ہے حکومت نے اپیل کرتے ہوئے مزید کہا کہ عوام ہفتہ اتوار اور یوم پاکستان کی عام تاتیل پر گھروں پر رہنے کو ترجی دیں جبکہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربرہوں سابق وزیر علیہ بلوچستان سردار اختر جنمنگل نے کرونا کے پھیلاؤں کے پیش نظر سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر اپنی خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ براہ کرم گھر کے اندر ہی رہیں اور عوامی مقامات میں جانے سے گریز کریں انہوں نے مزید کہا کہ بعد میں پچتاوے کے بجائے اب رابطے سے پرہز کرنا بہتر ہے براہ کرم باہر قدم رکھنے سے پہلے دوسروں کے بارے میں سوچیں سیکریٹری فیننس نور الحق بلوچ اور سیکریٹری سوشل ویل فیر عبدالروف بلوچ کا ڈسٹریکٹ ہیڈ کارٹر اسپیتال کا دورہ ڈپٹی کمیشنر پنچگور شفقت انور شہوانی نے ظلے کی مجموعی صورتحال اور انصداد کرونا سے متعلق تیاریوں اور انتظامات کے حوالے سے انہیں بریفنگ دی اس دوران ڈی ایچ او ڈاکٹر شبیر احمد کاشانی ڈاکٹر منظور احمد ڈاکٹر شوکت بلوچ ڈاکٹر انور عزیز ڈاکٹر انایت بلوچ ڈاکٹر نصرت بلوچ موجود تھے سیکریٹری فیننس نور الحق بلوچ سیکریٹری سوشل ویل فیر عبدالروف نے آئیزولیشن اور کورنٹ چائن وارس کا بھی جائزہ لیا ڈی ایچ او نے ادویات کی کمی پر انہیں آگاہ کیا اور کہا کہ شہر کے داخلی راستے پر سکریننگ پوائنٹ بنا دیا گیا ہے جہاں شہر میں داخل ہونے والوں کی سکریننگ کی جا رہی ہے اور طبیعی سٹاف کو درپیش مشکلات سے بھی آگاہ کیا گزشتہ روز کورونا آگئی محمد کے سلسلے میں کورونا فنڈ ریزنگ کور کمیٹی کا پہلا اجلاس منعقد کیا گیا اجلاس میں گروپ کا نام کورونا فنڈ ریزنگ سے تبدیل کر کے کورونا آگئی محمد کیچ رکھ دیا گیا اور کور کمیٹی میں بھی اضافہ کیا گیا جو اب تیرہ افراد پر مشتمل ہوگی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ کورونا سے متعلق زلع انتظامیہ کے بہتر اقدامات پر ان کے ساتھ مکمل تعاون کیا جائے گا جبکہ جن اقدامات کی ضرورت ہے جو ابھی تک نہیں لیے گئے ہیں ان اقدامات کو اٹھانے پر انتظامیہ سے بات کی جائے گی جبکہ ڈی سی کیچ سے ملاقات کے بعد کورونا آگئی محمد کے سلسلے میں پبلک میں آگئی پیدا کرنے کا طریقہ کار تیہ کیا جائے گیا اجلاس میں بتایا گیا کہ کورونا آگئی محمد کیچ کا بنیادی مقصد زلع انتظامیہ کی معاونت کرنا اور عوامی شعور بیدار کرنا ہے تاکہ لوگ احتیاطی تدابیر اپنا کر خود کو اور دوسروں کو اس وعبا سے محفوظ کر سکے اجلاس میں بتایا گیا کہ عوام کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے تاہم احتیاطی تدابیر ہر صورت انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنانے چاہئے کٹ پتلے صوبائی وزیر اطلاعات ظہور بلیدی نے کہا کہ حکومت نے کرونا کے پھیلنے کا خطرہ دیکھتے ہوئے تفتان سرحد پر اقدامات کیے اور چھار ہزار سے زائد زائرین کو ان کے اپنی صوبوں کو بھیجوایا گیا ہے ان خیالات کا اظہار صوبائی وزیر اطلاعات ظہور بلیدی نے پریس کانفرنس کے دوران میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ صوبے میں بارہ سو سے زائد کرونا کے ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں ظہور بلیدی نے کہا کہ بلوچستان کی ہوتلوں کو کرنٹینہ میں منتقل کرنے کی تجویز سے غور ہے جبکہ کرونا وائرس فنڈ قائم کیا گیا ہے جس میں ایک عرب روپے حکومت نے مختص کیا صوبہ وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت نے بھی ایک عرب روپے کا فنڈ فرام کرنے کا اعلان کیا ہے اپوزیشن کرونا کے معاملے پر سیاست کر رہے ہیں جو قابل افسوس ہے بلوچ سٹوڈنٹس اورگنیزیشن کی مرکزی کمیٹی کا اجلاس زیر صدارت چیئرمن نظیر بلوچ ڈیرہ مراد جمالی میں منعقد ہوا اجلاس میں مختلف ایجنڈے زیر بحث آئے چیئرمن نظیر بلوچ نے افتتاحی خطاب میں کہا ہے کہ بلوچ قومی سیاست و تعلیمی اداروں میں شعور و آگہی کیڑر سازی میں بلوچ سٹوڈنٹس اورگنیزیشن بنیادی کردار ادا کرتی آ رہی ہے بی ایسو کے نظریاتی جد و جہد کے خلاف روز اول سے ہی سازشوں کا ایک ناختم ہونے والا سلسلہ جاری ہے طاقت کے استعمال تعلیمی اداروں کو بہرانوں کا شکار کرنے کے ساتھ ساتھ بی ایسو کے خلاف شعوری سرگرمیوں کو ہمیشہ روکا گیا یہی اب بھی مختلف علاقوں میں بی ایسو کے کارکنوں کو سرکاری اداروں کی طرف سے بزور طاقت دبانے و الہدہ کرنے کی سازش ہو رہی ہے جس کے تحت کارکنوں کے خلاف طاقت کے استعمال میں تیزی لائی گئی ہے انہوں نے کہا کہ ہمیشہ تقسیم در تقسیم کے پالیسی کے تحت بلو جد و جہد کا راستہ روکا گیا اور حقیقی سیاسی عمل کو کمزور کی گئی کبھی جذباتی ناروں کے ذریعے نوجوانوں کو تعلیمی اداروں کے بجائے انتہا کی جانب لے جایا گیا کبھی اندرونی طور پر مسنوی مسائل پیدا کر کے تنظیم کے کارکنوں کو شعور کے بجائے تقسیم در تقسیم اداروں کے غیر فعالی کا سبب بنایا گیا چیرمن نظیر بلوچ نے مزید کہا کہ بی ایسو کا آئندہ قومی کانسلسیشن بلوچ قومی جدوجہد میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے کارکن قومی کانسلسیشن کے نقاط کے لیے اپنے جدوجہد کو تیز کرے اور تنظیمی اور آئینی ضروریات کو پورا کرے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا بی ایسو کا قومی کانسلسیشن گیارہ جون دوہزار بیس کو منعقد کیا جائے گا کوئٹا میں کرونا وائرس کے پیش نظر لوکل بسوں کی بندش کے بعد رکشہ مالکان نے شہریوں سے منمانے قرائے وصول کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے جس کے باعث رکشہ ڈرائیوروں اور شہریوں کے درمیان قرائے کے معاملے پر تلخ کلامی کے واقعات بھی سامنے آئے شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ رکشہ ڈرائیوروں کے خلاف فوری طور پر کارروائی کی جائے وزیراعظم امران خان کی ہدایت پر پاک افغان سرحد پر بیس روز بعد تجارتی سرگرمیاں جزوی طور پر بحال ہو گئی ہے بیس روز بعد پاک افغان بارڈر باب دوستی یک طرف آر ٹریٹ کے لیے کھول دیا گیا ہے پہلے مرحلے میں پچاس سے زائد قردنی اشیاء کے ٹرک افغانستان میں داخل ہوئے کسٹم حکام کے کہنا ہے کہ پاک افغان سرحد وزیراعظم کی ہدایت کی روشنی میں کھولی گئی ہے واضح رہے کہ گزشتہ ماہ حکومت نے کرونا وائرس کے پیش نظر پاک افغان سرحد بند کی تھی نئے کرونا وائرس کی بابات دنیا کے ایک سو چھے آسی ممالک تک پہنچ چکی ہے اب تک دو لاکھ ستتر ہزار اکتیس افراد متاثر اور گیارہ ہزار چار سو اکیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں پاکستان میں بھی مریضوں کی تعداد پانچ سو چونتیس اور ہلاکتوں کی تعداد تین ہو چکی ہے یورپی ملک اٹلی میں ایک ہی دن میں چھے سو ستائیس اموات کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی تعداد چار ہزار سے زائد ہو گئی ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ ہے چین میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد تین ہزار دو سو پچپن ہے در ایسنا چین میں مسلسل تین دنوں سے داخلی سطح پر منتقل ہونے والا اس وائرس کا کوئی نیا کیس سامنے نہیں آیا البتہ جو چینی باشندے بیرون ملک سے لوٹ رہے ہیں ان سے وائرس کے پھیلاؤں میں اضافہ نوٹ کیا جا رہا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید ایک سو سے زائد ہلاکتوں کے بعد ایران میں نئے کرونا وائرس کے باعث ہلاک شدگان کی مجموعی تعداد اب ایک ہزار پانچ سو چھپن ہو گئی ہے وزارت سیحت کے ترجمان کہانوش جہامپور کے مطابق ملک میں ہفتے تک کوویڈ انیس کے کل مریضوں کی تعداد بیس ہزار چھے سو دس ہیں صدر حسن روحانی نے ہفتے کو عوام سے اپنے خطاب میں کہا کہ سماجی سطح پر بندشے مزید دو سے تین ہفتوں تک جاری رہیں گی جس کے بعد وہ ملک میں اس وبا کا زور ٹورتا ہوا دیکھ رہے ہیں ملکی معیشت کی ابتر سورتحال کی سبب ایرانی صدر نے اقتصادی سرگرمیوں کو جلد از جلد بحال کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے امریکہ کی سب سے بڑی ریاست کیلیفورنیا کے بعد الین وائی اور نیو یورک میں بھی اس اختتام ہفتے سے مکمل لوگ ڈاؤن نافذ ہو رہا ہے مجموع طور پر ان تین ریاستوں میں ستر میلین سے زائد افراد رہائش پذیر ہیں اس دوران کسی بھی قسم کے اجتماع اور غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نکلنے پر پابندی آئید ہوگی تاہم عدویات یا گھریلو سازد سامان کی خریداری کے لیے باہر نکلنے کی اجازت ہوگی دریاثنہ نائب امریکی صدر مائک پینس کی عملے کی ایک رکن میں کرونا وائرس کے مرض کی تشخیص ہوئی ہے جنوبی امریکہ میں وینزویلا پیرو اور ایکوڈور کے بعد بیس مارچ کی شب کولمبیا نے بھی ملک ایر سطح پر لاکڈاؤن نافذ کر دیا ہے کرونا وائرس کا پھیلہ روکنے کے لیے اردن کی حکومت نے ملک بھر میں کرفیو لگا دیا ہے فیصلے پر عمل درامت کے لیے در الحکومت امان سمیت ملک کے مختلف شہروں میں ہفتے کو سائرن بجائے گئے خبر رسائداری رائٹرز کے مطابق اردن حکام کے کہنا ہے کہ کرفیو کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ایک سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے جمعہ کے دن سے آسٹریلیا میں غیر ملکی سیاہوں کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے تاکہ کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکا جا سکے تازہ ترین اطلاعات کے مطابق آسٹریلیا ایک قلعہ کی صورت اختیار کر رہا ہے اور جمعہ کے دن سے غیر ملکیوں کو آسٹریلیا میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی عالمی ادارہ صحت نے دنیا بھر کے نوجوانوں کو خبردار کیا ہے کہ کرونا وائرس کی نئی قسم سے ان کو بھی خطرہ لاحق ہے اور وہ خود کو قطعی طور پر اس وائرس سے بلکل محفوظ نہ سمجھے وائچو کے سربراہ نے کہا کہ یہ وائرس نوجوانوں کو ہفتوں کے لیے اسپتال بھیج سکتا ہے اور ان کی موت کا سبب بھی بن سکتا ہے عالمی خبر رسائدارے کے مطابق افغانستان کے صبح زابل میں واقع فوجی چیک پوسٹ پر طالبان جنگجیوں نے حملہ کر دیا حملہوروں کی مدد افغان پولیس میں موجود جنگجیوں کی حمدرد چھے اہلکاروں نے کی ایک ہفتے میں اس طرز کی یہ دوسری بڑی کاروائی ہے جنگجیوں کے حملے میں پچیس افغان فوجی اور پولیس اہلکار حلاق اور متعدد زخمی ہو گئے اور چیک پوسٹ تباہ ہو گئی طالبان کے جانب سے اس حملے کی تردید یا تصدیق نہیں کی گئی ہے تاہم کچھ عرصے سے طالبان نے اسی طریقے سے افغان سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا ہے آج کی نیوز بلڈن کا یہی پر اختتام ہوتا ہے ہومیرا بلوچ کو اجازت دیجئے